بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستین اس وقت ہم جلسہ گاہ میں کھڑے ہیں یہ جگہ جو ہے بنائی تھی آ رہی تھی کہ بہت زیادہ کیں دور ہے بلکل نہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ روڈ کی اس طرف تھا اور یہ روڈ کے اس طرف ہے اور آپ کے سامنے فیصل بھائی کھڑے ہیں آپ کے سامنے ترجمان صاحب کھڑے ہیں فہیم بھائی کھڑے ہیں ہم تمام لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بلکل پرشان نہیں ہونا اس وقت بلکل سکون محول ہے یہاں پر پولیس ویسے روٹین کے مطابق جائے ڈیوٹی اپنی دے رہی ہے انہوں نے سیکیورٹی دینی ہے سارے معاملات کرنے ہیں کسی قسم کا کوئی کارکن جو ہے وہ ڈرے نہیں پرشان ہو اگر یہاں پر تھوڑی سی اس سائیڈ پر آپ کیمرہ زیادہ دڑھائیں تو آپ کو سامنے بھی آ جائے گی یہ آپ کے سامنے مرگلہ روڈ ہے یہ سیدھا جو ہے اسلام آباد سے جتنی بھی جتنی بھی اسلام آباد سے لوگ آئیں گے وہ سارے جو مرگلہ روڈ ہے اس کے ذریعے یہاں پر پہنچیں گے اور یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا جیٹی روڈ ہے یہ جیٹی روڈ ہے اور یہاں سے تھوڑا پیچھے جا کر وہ موٹر ویسے ساری گاڑیاں آئیں گی اور سیدھا ہم جلسہ گاہ پہنچیں گے یہاں پر کوئی پرشانی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی صبح یہ سارا گراؤن ہم تیار کر لیں گے آج یہاں پر تیاری ہماری مکمل ہے سارا ساز و سمان ہمارے پاس موجود ہے فیصل بھائی کے پی سے خاص اور پر جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آئے ہیں علی امین بھائی ساری پاکستان طریقہ صاحب کی لیڈرشپ عمر عیوب صاحب شیخ وقال صاحب شبی فراز صاحب تمام لوگ پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور تمام لوگ اس کو سپروائز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جلسہ آر صورت ہوگا پرسوں آٹھ تاریخ کو دو بجے سے پہلے تمام لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچیں میکسیمم کوشش کریں کہ آپ صبح اٹھتے یعنی کہ جو بہت دور سے ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی اس حساب سے ہوگا تو کوشش کریں کہ بارہ ایک بجے تک یہاں پر پہنچ جائیں کیونکہ ہمیں صرف ایک روٹ ملا ہوئے ہیں اور اس ایک روٹ کے ذریعے ہم نے آنا ہے وہ گلوچستان ہے چاہے وہ کے پی کے ہے چاہے وہ آپ کا پنجاب ہے جی بی ہے اے جے کے ہے یا کوئی بھی جگہ ہے تو سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آئیں گے صرف اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ اس مارگلہ روڈ سے آئیں گے تو لہٰذا آپ نے جلدی جلدی نکلنا ہے تاں کہ اس جگہ تک آپ پہنچ سکیں اگر آپ محسوس کریں کہ کسی جگہ پر ٹریفک آگئی ہے کسی جگہ پر بہت زیادہ راش ہے اب گاڑیاں ممکن ہی نہیں ہے کہ جلسہ گاہ تک پہنچ سکیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگزیک تین کلومیٹر جو ہے یہاں سے موٹر وے ہے تین کلومیٹر کا یہ راستہ تین کلومیٹر بھی پورا نہیں بنتا تو تین کلومیٹر اتنا بڑا نہیں ہے سوابی آپ نے دیکھا کہ آٹھ کلومیٹر کی مسافتہ آپ نے پیدل کی تو لہٰذا تین کلومیٹر جو ہے وہ کپتان کے ٹائگرز کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے ایسا معاملہ تو آپ نے اگر گاڑیاں موٹر وے کے اوپر ہی آپ سمجھئے کہ وہاں پر رکھتی ہیں تو وہاں پر ہی اپنا ڈرائیور وہاں پر کھڑا کر کے چار چار لوگ پانے پانے لوگ جو گاڑی میں ہوں گے وہ سارے نکل کر میکسیمم آپ نے جلسہ گاہ میں پہنچ رہے ہیں آپ کا ٹارکٹ صرف اور صرف جلسہ گاہ ہے ٹریفک رکھتی ہے پھستی ہے کچھ بھی ہوتا ہے یا کوئی اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے آپ نے وہاں سے پیدل ہو جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جلسہ گاہ پہنچنا ہے عمران خان صاحب کی بڑی واضح حدیات ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری قوم جتنی پاکستان میں ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں حقیقی ازادی کے لیے آپ نے آٹھ تاریخ کو نکلنا ہے جیسے آپ آٹھ فروری کو الیکشن ڈے کی اوپر نکلے اسی طرح سے آپ نے آٹھ کو نکل کر اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے بہت شکریہ